امریکہ جو اپنے آپ کو سو کارڈ دنیا کی بہت بڑی سپر پاور کہتا ہے اس کے جو ٹروپس اس وقت میڈل اسٹ کے اندر ڈیپلائیڈ ہیں ان کی لائفز کو بہت بڑا خطرہ لاہاک ہو چکا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل اور حماس کی وار چڑھ رہی ہے اس وار کے جو بھیلنے کا خطچہ ہے وہ بھی کلیر ہے کیونکہ اس وقت میڈل اسٹ کے اندر ایک سپر پاور رہتی ہے اس کا نام ہے ایران ایران کی پروکسیز بھی میڈل اسٹ کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور یو ایسے کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پروکسیز جو ایران کی ہیں میرے ٹروپس کو بہت زیادہ ماریں گی اسی وجہ سے آپ یہ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں یو ایسے سیز تھریڈ ٹو یو ایسے ٹروپس ان میڈل اسٹ ہے یو ایسے اپنے میڈل اسٹ کے اندر جو ٹروپس ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے اور اس وقت یو ایسے اپنے علائے جو اپنے دوست اسرائیل کی حفاظت کیسے کر رہا ہے غزہ کی کرنٹ سیچویشن کیا ہے اور ہزباللہ نے اسرائیل کو کیا وارننگ دیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملنے والی ہے ایسی انفرمیشن آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی اور اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں اس وقت جو میڈل اسٹ کی سیچویشن ہے وہ کیا ٹیک ہے بہت زیادہ میڈل اسٹ کے اندر کیوس ہے سپیشلی فلسطین کے اندر غزہ کے اندر تو اسی طرح میڈل اسٹ کی جو یہ وار ہے وہ بھی اسکلیٹ ہو رہی ہے کیونکہ جو میڈل اسٹ کے اندر جو غزہ ہے وہاں پر حماس رول کر رہا ہے اور حماس کو بیک کون کرتا ہے ایران بیک کرتا ہے اور ایران کی جو پروکسیز ہیں میڈل اسٹ کے اندر وہ بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے جو ایران کی پروکسیز ہیں حماس سے ہمدردی کی وجہ سے یو ایسے کے ٹروپس کے اوپر بہت زیادہ اٹیکس کر رہی ہیں تو یو ایسے دیکھ رہا فیوچر یو ایسے کو ایسے لگ رہا فیوچر کے اندر یہ جو اٹیکس ہیں یہ بھی اسکلیٹ ہو جائیں گے یہ بھی بڑھ جائیں گے تو اسی وجہ سے یو ایسے کیا ہے ان کے لیے اقتدامات کر رہا ہے اور جو یو ایسے ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یو ایسے کہہ رہا ہے ایران اس وار کو جو میڈل ایسٹ کی جو وار ہے فلسطین اور اسرائیل کی وار کو بڑھانا چاہتا ہے اسرائیل اور فلسطین کی وار سے امریکہ کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے یہ کس نے کہا یو ایسے کے ٹاپ ڈپلومیٹ فارن منسٹر جو یو ایسے کے ہیں انٹونیو بلنگن اور اس کے بعد جو یو ایسے کے ڈیفنس منسٹر ہیں لائیڈ آسٹن انہوں نے بھی یہی کہا یو ایسے ایک کو جو صورتحال ہے وہ میڈل ایسٹ میں ایران خراب کرنے والا ہے ایران سیکنگ ٹو وارڈن دی اسرائیل ہماس وار کیونکہ ایران چاہتا ہے جب یو ایسے میڈل ایسٹ کے اندر آئے گا وہاں پر جو ایران کی پروکسیز ہیں ان کے ذریعے یو ایسے کو گھات لگا کر مارے گا ایران کا یہی پلان ہے لیکن غزہ کی جو سیچویشن ہے وہ بھی ورسن ہے بہت زیادہ الارمنگ سیچویشن ہے اپروکسی میٹلی فائٹ تھوزنٹ سے جو زیادہ مسلمز ہیں وہ مارٹر ہو چکے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں وہ ہماس جو اس وقت غزہ کے اندر رون کر رہی ہے وہ دوزار چھے سے رون کر رہی ہے ہماس ایک ریزیسنٹ آرگنائزیشن ہے وہاں پر کیا ہے بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر جوائن ہو کر اسرائیل کے خلاف نڑ رہے ہیں اور غزہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اپروکسی میٹلی فارٹی فائل کلومیٹر لانگ سٹریپ کے اندر 23 لیک جو مسلمز ہیں 2.3 ملین لوگ وہاں پر عباد ہیں تو وہاں پر جو ہماس ہے اسرائیل اس کو کنٹینیوس ٹارگٹ کر رہا ہے اور ہماس کیا ہماس سے لہنے کے لیے یو ایسے اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے اسی وجہ سے یو ایسے نے اپنے دو ائر کرافٹ کیریئر اسرائیل کی مدد کے لیے بھیج دیا اور اپنی جو وار شیپس ہیں جو شیپس ہیں وہ بھی اسرائیل کی مدد کے لیے بھیج دیا اور جو یو ایسے کے میرین ہیں جو ٹروپس ہیں اس وقت جس کو ہم یو جنی بلیو نیوی کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ پاورپول ہے وہ بھی اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے میڈل ایسٹ کے اندر آ چکی ہے کیونکہ جو دچگا ہے یو ایسے کا لگتا ہے میرے ٹروپس کے اوپر اٹیک وہ بھی بڑھیں گے اور ہماس اسرائیل کو گھات لگا کے مارے گی اسی وجہ سے میڈل ایسٹ کے اندر جو امریکہ ہے اس زون کو ملٹرائز کر رہا ہے اپنی ملٹری وہ بڑھا رہا ہے اگر ملٹری بڑھے گی تو فیچر کے اندر جو وار ہے وہ بھی اسکلیٹ ہوگی کیونکہ بہت زیادہ کنٹریز اس وار کے اندر آئیں گے اب جو یو ایسے اپنے الائیز اسپیشنی جو اسرائیل ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنا جو دیفنس سسٹم ہے تھارڈ یہ دیفنس میزل سسٹم یہ بھی اسرائیل کی حفاظت کرنے کے لیے آ جگہ کیونکہ آپ کو پتا آئرن ڈوم جس وقت ہماس نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا آئرن ڈوم جو کہ یوزنی اسرائیل کا دیفنس سسٹم ہے اس نے سیونٹی پرسنٹ جو میزل ہے ان کو انٹرسپٹ یا باقی اسرائیل کے اندر گیرے اسی وجہ سے یو ایسے اپنا جو دیفنس سسٹم ہے وہ لے کے آ رہا ہے اسرائیل کی حفاظت کرنے کے لیے اس کی مثال ایسے دیکھ رہے جو روس کا فور ہنڈرڈ میزل سسٹم ہے اس کے مطابق اس سے زیادہ کیپبل ہے جو میزل ہے ان کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت جو میڈل ایسٹ کے اندر ایران کی جو پروکسیز ہیں وہ بہت زیادہ ہے آپ کو پتا ہے یمن جو کہ اس وقت ایک حب ہے ہوسی باقیوں کا وہاں انہوں نے کیا ہے ایک میزل لانچ کیا یہاں سے کیا ہے یمن کے جو ہوسی باقی ہے انہوں نے اسرائیل کے لیے کروز میزل لانچ کیا لیکن ریڈ سی کے اندر جو یو ایسے کی وارشپ کھڑی تھی انہوں نے انٹرسپٹ کر کے یا سعودیہ کے اوپر ہی ان چپس کو ان کروز میزل کو گرا دیا یہ جو کروز میزل سے وہ اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے تھے لیکن یو ایسے وارشپ چھوٹ ڈاؤن اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو یو ایسے کے خلاف ہے وہ بھی سورتیال خراب ہو رہی ہے کیونکہ آپ ریسنٹ ہی پتا ہے کہ دو ایر جو بیسیز تھی ایراک کے اندر یو ایسے کی اس کے اوپر جو ایران کی جو پروکسیز ہیں انہوں نے اٹیک کیا تو کلیل ہی آپ کو پتا چڑھ رہا ہے جو یو ایسے کے ٹوپز ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جارہا چاہے وہ یمن سے ہو یا پھر لیپنان سے ہو یا پھر سیریا سے ہو یہاں پر آپ کو بتاؤن جو یو ایسے کے ٹوپز کہاں کہاں پر ہیں ایران کی پروکسیز بھی ہر جگہ ایکٹیو ہیں ایران کی پروکسیز ایکٹیو ہیں سیریا کی اہران کی پروکسیز ایکٹیو ہیں لبنان کے اندر ایران کی پروکسیز بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تو یہی کیا ہے جو یو ایسے کے ٹوپز ہیں ان کو ٹارگیٹ کریں گی تو آپ کو کلیر نہیں پتا ہے تو USA اپنے ائرکرافٹ کیریئر بھی دول آ چکا ہے ان ٹروپ کی حفاظت کرنے کے لیے اگر یہ وار ایسکلیٹ ہوتی ہے تو بہت زیادہ معاملہ میڈل ایسٹ کے اندر خراب ہونے والا اب کیا ہے جو اس وقت USA کے ٹروپ ایراب کے اندر ٹوپس ہے اور سیریا کے اندر نائن ہنڈر یہ اپروکسی میٹری ترٹی فائنڈر بنتے ہیں صرف دو کنٹریز کے لیے لیکن یہ انافیشل لوگ ہوتے ہیں یہ ایکچل جو ریالیٹی ہے وہ نہیں بتاتے لیکن جو USA کے ٹروپس ہیں جو مرینز ہیں وہ سٹینڈ بائی موڈ پہ آ رہے ہیں پروکسی میٹری فائنڈ جو ٹروپس ہیں اس وقت سٹینڈ بائی موڈ کے اوبر ہیں میڈل ایسٹ کے اندر ہر جگہ USA کے ٹروپس پہلے ہوئے ہیں اور USA کی جو ڈیلٹا فورس ہے وہ بھی اسرائیل کے اندر ڈپلائیڈ ہے اور جو USA اس سٹیویشن کو بہت زیادہ اسکلیٹ کرنے جا رہا ہے میڈل اس کو بہت زیادہ ملٹرائیز کرنے جا رہا ہے جب ملٹرائیز ہوگا ایران کی پروسسیز اویسٹی تارگیٹ کریں گی USA کی جو فوردی ہیں ان کی زندگیہ خطرے میں پڑیں گی اویسٹی بہت زیادہ ویسٹ USA کو بچانے آگا میبی نیٹو بھی بچانے آگا اگر واپنا سرات ہو جائے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ وار کیسے اسکلیٹ ہو رہی ہے اب ہزباللہ نے کیا وارنگ دیا ہے ہزباللہ آپ کو بتا دیں یہ لبنان کے اندر ایک گروپ ہے جو کہ بہت زیادہ اس کو ایران سپورٹ کرتا ہے ہزباللہ لبنان کے اندر یہ اسرائیل کے نوردن جگہ پر ہے اور اسرائیل کے اندر کنٹینیوز اٹیک کر رہا ہے وہاں پر ٹارگیٹ کر رہا ہے اسرائیل کے اندر تو جو اس وقت ہزباللہ کے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہماس کی جو سیٹویشن کو ہوا وہ بہت زیادہ فیور کر رہا ہے تو اسے اور اسرائیل بہت زیادہ کنسرن ہے کیونکہ ہزباللہ پاورفول لبنیز گروپ ہے جو کہ بہت زیادہ اپنے جو فائر پاور ہے جو میزلز ہیں وہ اسرائیل کے نوزل بورڈر کے اوپر فائر کر رہا ہے اور ہزباللہ کے جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے نائیم خاسیم انہوں نے کیا کیا ہے اگر اس وقت اسرائیل غزہ کے اندر گراؤنڈ اوفینسیو جو گراؤنڈ اپریشن غزہ کے اندر سٹارٹ کم ہے اگر وہ سٹارٹ کرتا ہے تو بہت زیادہ جو صورتحال ہے وہ اسرائیل کو پے کرنے پڑے گی اسرائیل وڈ پے آ ہائی پرائیس کیونکہ اس وقت جو اسباللہ اس نے کہا ہے ہزباللہ بہت زیادہ جو صورتحال ہے وہ خراب ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ جوے سے ہے یہ جان بھوچ کر یہ وار ایسکلیٹ کرنا چاہتا ہے اور جو اس وقت لبنان کے اندر ہزباللہ ہے وہ ہماس سے بہت زیادہ پاورکول ہے جو غزہ کے اندر ہے اور جو لبنان میں ہزباللہ ہے اس کے بعد ایران بہت زیادہ پاورکول ہے اور ایران کی سپورٹ آپ کو پتہ ہے کون کون سے ملک کرنے والے ہیں اب جو خاصیم جو پڑے ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے اسرائیلی جو انیمی ہے جو ہمارا دشمن ہے اس کو ویکن کر رہے چھوٹے 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 مولٹر فائر کر کے چھوٹے چھوٹی آرٹری فائر کرے چھوٹے چھوٹے جو میزل ہیں وہ فائر کیونکہ جو اسرائیل کی جو ایکانومیوں یہاں پر لگ دی جب وہ میزائل ایک انٹرسپٹ کرنے کے لیے نکالتے ہیں چاہے وہ آئرنڈوں سے تو اسرائیل کو ڈیلی کا 4 سے 5 ملین ڈالر کا جو نقصان ہے وہ ہو رہا ہے اسرائیل کی ایکانومی جا رہی ہے تو اسی وجہ سے امریکہ اسرائیل کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے ڈیفائنس سسٹم لا رہا ہے ایونکہ ایسے اپنے جو مارٹرز ہیں اپنے میزل ہیں وہ غزہ کے اندر سٹائک کرنے کے لیے دے رہا ہے لیکن سارے جو اس وقت لبنان کے اندر ڈوگاں وہ کتھی ہیں لبنان کا جو کیاٹکر پرائیم میریسر نجیم مکاتی انہوں نے کیا ناٹ ہزنی ٹو میک ایوری ایفرٹ ڈو پرٹیکٹ لبنان اگر لیٹس بوز لبنان اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتا ہے ان ریٹرن اسرائیل لبنان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو لبنان ایک سٹیٹ و وار میں ہوگا لبنان اپنے لوگوں کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے اسرائیل سے جنگ لڑے گا تو یہ وار ایسکلیٹ ہو رہی ہے تو جو آپ کو بتا دو پروکسیز ہیں لیران کی وہ آپ کو بتا دو غزہ کی جو سٹیٹویشن میں وہ بہت زیادہ فراب ہے اس وقت اپروکسیو اتنی وان ملین جو پپل ہیں جو مسلم ہیں وہ ڈسپلیٹس ہو چکے ہیں سات اکس اوپر سے لیکن ٹوٹل جو غزہ کی عبادی ہے وہ 2.3 ملین ہے جو کہ 33 لاکھ بنتے ہیں 33 لاکھ میں سے 10 لاکھ جو لوگ ہیں ڈسپلیٹس ہو چکے ہیں آپ کو پتا چڑھ رہا ہے کیسی سٹیٹویشن ورسن ہو چکی ہے اور جو اس وقت اسرائیل اور پلیسٹائن کی وار ہے یہ اسرائیل اور پلیسٹائن کی وار نہیں ہے یہ اسرائیل اور مسلمت کی وار ہے آپ سوچ رہوں گے یہ اسرائیل اور حماس کی وار ہے یہ اسرائیل اور حماس کی وار نہیں ہے کنٹینیوز فیوچر کے اندر جو سنیریو ہوئے چینج ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا فیوچر کے اندر حماس جیتے گا یا پھر اسرائیل جیتے گا یا پھر USA جیتے گا میری جو observation ہے وہ حماس جیتے گا ہے آپ کیا کہتے ہیں ہم ایسے وار کو کیسے روک سکتے ہیں USA کو کیسے ہرا سکتے ہیں اسرائیل کو کیسے ہرا سکتے ہیں نیچے کمیٹ باکھ میں اپنا لازمی اپینین دیئے جیگا ویڈیو کو لائک کرے گا ہمارے ساتھ جھوڑے لیں ٹی وارڈن سٹیڈیون ویڈا میرا بلس یو اللہ حافظ